Hello guys and welcome once again تو دوستو آج جس مووی کو explain کرنے والے ہیں اس کا نام ہے A Dog Named Palma دوستو یہ کہانی ایک female dog کی ہے جس کا پیار اور لگاؤ دیکھ کر پوری دنیا کی آنکھیں نم ہو گئی تو اب چلیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی ابھی میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں اور ویڈیو کو like کر دیں تو مووی کی شروعات میں ہمیں موسکو ائرپورٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم ایگر نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی کافی خوص ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ ڈاگ پالما کو لے کر ایک فورن ٹرپ میں جا رہا ہے ایگر پلین میں بیٹھنے سے پہلے اپنے بورڈنگ پاس ایک نینہ نام کی ائر ہوسٹس کو دکھاتا ہے اب یہ دیکھ کر نینہ اس سے کہتی ہے کہ آپ کو اس ڈاگ کا میڈیکل سرٹیفکٹ دکھانا ہوگا لیکن ایگر بولتا ہے کہ اس کے پاس پالما کا کوئی میڈیکل سرٹیفکٹ نہیں ہے تو نینہ اسے بتاتی ہے کہ ائرپورٹ پر ایک کلینک ہے وہاں سے پہلے آپ کو اس کا میڈیکل سرٹیفکٹ بنوانا ہوگا تب ہی آپ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یہ سن کر ایگر وہاں سے بھاگتے ہوئے کلینک میں آتا ہے لیکن وہاں ڈاکٹرز پالما کو جب چیک کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے کان میں انفیکسن ہے جس وجہ سے ڈاکٹر کو اس کا میڈیکل سرٹیفکٹ نہیں دے سکتے اب ایگر وہاں سے پریسان ہو کر دوبارہ نینہ کے پاس آتا ہے اور اس سے منتیں کرتا ہے کہ وہ اسے پالما کو پلین میں ساتھ لے جانے دے کیونکہ وہ بلکل اکیلی ہے اس کا یہاں اور کوئی نہیں ہے اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں ایگر بتاتا ہے کہ بہت مشکل کے بعد میری فورن میں جوب لگ گئی ہے میرا وہاں جانا بہت ہی جروری ہے اگر میں وہاں نہیں گیا تو میری ساری محنت برباد ہو جائے گی یہاں تک کہ ایگر اس کے پیر بھی چھونے لگتا ہے کہ وہ پالما کو اس کے ساتھ جانے دے اور نینہ کو پالما کو دیکھ کر اس پر دیا آ جاتی ہے اور ایگر کو جانے کی پرمیسن دے دیتی ہے لیکن دوستوں تبھی وہاں پر سیکیورٹی ہیڈ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے جورینا وہ آتی ہے جسے دیکھ ایگر ساری باتیں سمجھاتا ہے لیکن وہ اسے یہ بول کر منع کر دیتی ہے کہ یہ ہمارے رول سے خلاف ہے اور وہ ایگر سے کہتی ہے کیا تمہیں یہ کوئی سرکاس یا جو دکھ رہا ہے بینہ سیٹیفکٹ کہ تم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہو اب ایگر سمجھ جاتا ہے کہ اسے پالما کو یہاں اکیلا چھوڑنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کا فوراں جانا بہت ہی ضروری ہے اس لئے وہ پالما کو پلین سے تھوڑی دور پر لے جاتا ہے اور اپنے پاکٹ سے ایک بال نکال کر دور فینکتا ہے جس کے پیچھے پالما بھاگتے ہوئے جاتی ہے اور اسی بیچ ایگر بھاگتے ہوئے پلین میں بیڑھ جاتا ہے جب پالما بال لے کر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایگر اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے تبھی پلین ٹیک آف کرنے لگتا ہے تبھی نینہ کی نظر پالما پر پڑتی ہے جو کی پلین کے ساتھ بھاگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے مالک کو اکیلا نہیں جانے دینا چاہتی تھی اور بھاگتے بھاگتے وہ پلین کے آگے آ جاتی ہے پالما کو دیکھ کر پائلٹ پلین روک دیتے ہیں جس کے بعد پالما سائیڈ ہو کر بھوکنے لگتی ہے تاکہ ایگر اسے اپنے ساتھ لے جائے لیکن پلین کے اندر ایگر چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے اور وہ کچھ نہیں بولتا جس وجہ سے پالما سائیڈ ہو جاتی ہے اور اس کے سائیڈ ہونے کے بعد پلین پھر سے ٹیک آف کرنے لگتا ہے لیکن پالما کو امید ہوتی ہے کہ ایگر پلین سے اتر کر نیچے آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا لیکن دوستوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اب پلین ہوا میں ہوتا ہے اور ایگر پالما کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے ایگر کو خود سے دور جاتے وقت اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور پالما یہاں اکیلی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد یہاں پر سیکیولٹی آفیسر آتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں اور پالما کو رنوے پر دیکھ کر یہ لوگ اسے مارنے ہی والے تھے اور تبھی پالما وہاں سے بھاگ کر ایک یارڈ میں چھپ جاتی ہے یہاں پر ٹک نوب نام کا ایک مکینک رہتا ہے وہ پالما کو ایک ٹرلر کے نیچے چھپا دیتا ہے اور اب گارڈ وہاں آتے ہیں تو وہ انہیں پالما کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا اور جب ٹک نوب پالما کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ پریسانی میں وہ اسے کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے اور یہیں پر آرام کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن تبھی پالما کو پلین کے آواز سنائی دیتی ہے اور وہ پھر سے رنوے کی اور بھاگتی چلی جاتی ہے اور سوچتے ہیں کہ ایگر اسے واپس لینے آیا ہے گائز ہم پلین کے اندر کسین دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک منشٹر کو دیکھتے ہیں جو پلین میں اپنے کچھ دوستوں کے ذات موسکو آ رہے ہیں اس پلین کو ایک ویکٹر نام کا پائلٹ اڑا رہا تھا اور اسی پلین میں اس کا آٹھ سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا کولیا ویکٹر پلین کو لینڈ کر آتا ہے پر اسی دوران رنوے پر پالما آ جاتی ہے جسے دیکھ وہ دوبارہ سے پلین اوپر کر دیتا ہے اب یہ دیکھ کر اندر بیٹھے منشٹر کو کافی گصہ آتا ہے اور تھوڑی دیر بعد فائنلی پلین لینڈ ہو جاتا ہے لیکن اتنی بیکار لینڈنگ کی وجہ سے منشٹر جورینا سے کافی ناراج ہوتا ہے جو کہ یہاں کی ہیڈ ہے جورینا اسے کہتے ہیں کہ آپ پریسان مت ہوئے ہم اس ڈاگ کو یہاں سے بھگا دیں گے پالما وہی پلین کے پاس کھڑی رہتی ہے اور وہ پلین سے ادرتے ہوئے سارے پیسنجرز کو کافی گوھر سے دیکھتی ہے اور اسے ہمیشہ کی طرح آج بھی لگ رہا ہے کہ ایگر اسے لینے آیا ہے اس بیچاری کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایگر اسے ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور تبھی وہاں گارٹس آ جاتے ہیں جو پالما کو مارنے لگتے ہیں اور پھر اسے کسی طرح پگاہ لیتے ہیں اور وہ سب کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اسے گولی مارنے کا آدیس ملا ہے جس کے بعد وہ پالما کو پکڑ کر بس کے اندر بند کر دیتے ہیں تبھی وہاں پر نینہ اور ٹک نوب بھی آتے ہیں اور گارٹس کو ایسا کرنے سے انہیں بہت روکتے ہیں لیکن یہ لوگ ان کی بات ایک بھی نہیں سنتے وہیں تھوڑی دور پہ کولیا ان کی باتیں سن لیتا ہے اور اسے پالما پر بہت دیا آ جاتی ہے جس وجہ سے وہ بس میں چھپکے سے گھوز جاتا ہے اور جا کے بس کا گیٹ کھول دیتا ہے اور گیٹ کھولنے کی وجہ سے پالما وہاں سے بھاگ جاتی ہے کولیا کی سرکت کو دیکھ کر گارٹ بہت گصہ ہوتے ہیں اور اسے بہت بھلا برا سناتے ہیں پر تبھی وہاں پر ویکٹر آ جاتا ہے جو اس گارٹ کو بولتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے میں اسے سبھال لوں گا تم یہاں سے جاؤ اب ویکٹر کی بات سن کر وہ گارٹس وہاں سے چلے آتے ہیں نیکس دن میں ہم ویکٹر اور جورینا کو دیکھتے ہیں جورینا اس رف لینڈنگ کے وجہ سے ویکٹر کو کافی بھلا برا سناتی ہے اور وہ اسے یہ تک بول دیتی ہے کہ اسے اس گھٹیے لینڈنگ کے وجہ سے اب انٹرنیسنل فلائٹ کا لائسنس بھی نہیں ملے گا ویکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کی وائف کے جانے کے بعد وہ اور اس کا بیٹا بہت ہی مشکل میں ہے اس لئے اس کا بیٹا کافی پریسان رہتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا کام پہ بھی دھیان نہیں لگ رہا ہے اب جورینا اس کی پرابلمز کو سمجھ جاتی ہے اور اس سے معافی ماتتی ہے اور وہ اسے یہ بول کر یہاں سے بھیر دیتی ہے کہ کچھ ہی مہینوں میں تمہیں تمہاری انٹرنیسنل فلائٹ اس کے لئے تمہیں ریڈی رہنا ہے ویکٹر یہ بات سن کے خوش ہو جاتا ہے اور وہاں سے خوشی خوشی چلا جاتا ہے گائیز اب رات ہو جاتی ہے ویکٹر اور کولیا اپنے نئے گھر میں صفت ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کی باتیں سن کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں کچھ خاص نہیں بنتی کولیا کو اس کے ڈیٹ کچھ خاص پسند نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کبھی اسے اور اس کی موم کو ٹائم نہیں دیا اسے یہ بھی لگتا ہے کہ اس کی موم کی موت انہی کی وجہ سے ہوئی ہے اس وجہ سے تھوڑی رات ہونے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا وہ ایسا ہی کرتا ہے وہ آدھی رات کو بھاگ کر سیدھا ائرپورٹ جاتا ہے اور ٹکٹ لینے کی کوسس کرتا ہے لیکن اس کی ایج کافی کم ہے اس وجہ سے اسے ٹکٹ نہیں ملتا لیکن کولیا چالاکی سے رنوے تک پہنچ جاتا ہے اور ایک کپل کے ساتھ پلین میں چڑھنے لگتا ہے لیکن تبھی یہ رہوشٹس اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے روک لیتی ہے لیکن کسی طرح وہ چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور پلین کے ٹائس کے پاس جا کر چھپ جاتا ہے لیکن وہاں تبھی پالما آ جاتی ہے اور اس پر بھوکنے لگتی ہے جس سے گارڈ کولیا کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے مجبوراں وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اب اگلی صبح ہم کولیا اور پالما کو ایک ساتھ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں تبھی وہاں ویکٹر آ جاتا ہے اور کولیا کو بہت ڈانتا ہے اور اسے گھر لے جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر پالما اس پر بھوکنے لگ جاتی ہے جس سے ویکٹر پیچھے ہٹ جاتا ہے اب ٹکنوف ویکٹر سے کہتا ہے کہ تم جا کر فلائٹ لو میں یہاں کولیا کا خیال رکھ لوں گا جب تم واپس آؤ گے تو اسے یہاں سے لے جانا ویکٹر اس کی بات مان لیتا ہے اور اپنی فلائٹ لینے چلا جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نینہ آتی ہے جو کہ ٹکنوف سے کافی غصہ ہوتی ہے گائز ان دونوں کے بیچ میں باپ بیٹی کر رسطہ ہوتا ہے اس سے پہلے نینہ ٹکنوف کو کچھ بتاتی تب ہی ایک پلین کی آواز آتی ہے جسے سن پالما دوبارہ سے رنوی کی اور بھاگنے رکھتی ہے تب ٹکنوف بتاتا ہے کہ وہ ایسا ہر ایک پلین کے ساتھ کرتی ہے لیکن اسی ٹائم نینہ سب کو پالما کی اصلی کہانی بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ پالما ایسا سے تو اپنے مالک کے لیے کرتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی پلین میں اس کا مالک ضرور آئے گا اور نینہ بتاتی ہے کہ کچھ سال پہلے ایک ایگر نام کا آدمی پالما کے ساتھ آیا تھا اور وہ اسے یہی چھوڑ کر چلا گیا تب سے وہ ہر ایک پلین کے آواز سن کر اس کے پیچھے بھاگتی ہے یہ سب باتیں وہاں بیٹھا کولیا بھی سن لیتا ہے اس کے بعد اس کے دل میں پالما کے لیے اور بھی پیار بڑھ جاتا ہے کولیا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری طرح میں بھی اپنی ماں کو مس کر رہا ہوں اگلے دن کولیا ایئرپورٹ کے ایک ایجنٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے ایگر کا ایڈریس مارکتا ہے لیکن وہ پرائیویسی اسیو کی وجہ سے اسے دینے سے منع کر دیتے ہیں کولیا بتاتا ہے کہ وہ ایگر کے ایڈریس میں بس ایک لیٹر بھیجنا چاہتا ہے تاکہ وہ واپس آ کے پالما کو لے جائے وہی پالما ہر ایک پلین کے آنے کے بعد اس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پر اس بار اسے ایک آدمی دکھ جاتا ہے جو پیچھے سے بلکل ایگر لگ رہا تھا اور اسے لگتا ہے کہ وہ ایگر ہے اس لیے پالما اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ترمیل تک آ جاتی ہے اور ان سے بچنے کے لیے پالما ٹرمیل کے اندر آ جاتی ہے لیکن بچ بچا کر پالما اس پیسنجر تک پہنچ جاتی ہے پر اس کے پاس آنے کے بعد پالما کو پتا جالتا ہے کہ وہ ایگر نہیں بلکی کوئی اور ہے اور تبھی وہاں پر گارڈ بھی آ جاتے ہیں اور جال ڈال کر اسے پکڑنے لگتے ہیں لیکن اسی بیٹ وہاں کولیا آ جاتا ہے جو کہ اس گارڈ کو شکمہ دے دیتا ہے جس سے پالما پھر سے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ٹرمیل میں کافی تباہی ہوتی ہے کافی چیزوں کا نمسان بھی ہو جاتا ہے کولیا اور پالما ان گارڈ سے بچ کر ایک جگہ جا کر چھپ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ ایجنٹ آتی ہے جو کولیا کو ایگر کا ایڈرز دیتی ہے اور کہتی ہے تم اسے لے کر پیچھے والے راستے سے نکل جاؤ جب ویکٹر فلائٹ سے واپس آتا ہے تو اسے وہاں انٹرنیسل فلائٹ کے پائلٹ دکھتے ہیں جن کے ڈرز وائٹ ہوتے ہیں دوستو ویکٹر کو ابھی انٹرنیسل فلائٹ کا لائسنس نہیں ملا تھا اور اس کا یہ سپنا تھا کہ وہ انٹرنیسل فلائٹ ٹوڑ آئے آپ جب ویکٹر جورینا سے ملتا ہے تو جورینا اس سے بہت غصہ ہوتے کیونکہ اس کے بیٹے اور پالما کی وجہ سے بہت بدنامی ہو رہی ہے اور جورینا اس سے ایک سودا کرتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر تم پالما کو پکڑوا دو تو میں تمہیں انٹرنیسل فلائٹ کا لائسنس دلوا دوں گی ویکٹر اس کی بات مان لیتا اور سیدھا یاد پہ جاتا ہے جہاں پر کولیا نینہ اور ٹکنوب تینوں ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ڈاغ سنیچرز کو بھی لے جاتا ہے یہ دیکھ کر کولیا بہت چلاتا ہے نینہ بھی انہیں کافی روکتی ہے لیکن یہ لوگ ان کی ایک بھی بات نہیں مانتے اور پالما کو گزیٹ کر لے جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر کولیا ویکٹر سے بہت ہی گصہ ہو جاتا ہے وہیں نینہ ویکٹر کو لیٹر دیکھ کر چلی جاتی ہے جو کولیا ایگر کو بھیجنے والا تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ آپ کا ڈاغ آپ سے بچھڑ گیا ہے اور وہ ابھی بھی آپ کا انتجار کر رہا ہے آپ پریز آ کے اسے لے جائیے اور لاچ لائن میں کولیا لکھتا ہے کہ چاہے انسان ہویا جانور اپنوں کو چھوڑ کر جانے کا درد سب کو ہوتا ہے اب اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد ویکٹر کو اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے کہ اسے کولیا اور پالما کو الیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کولیا اکیلے گھر کے باہر جا رہا ہے ویکٹر سمجھ جاتا ہے کہ کولیا پالما کو بچانے جا رہا ہے اور اسی لیے پیچھے پیچھے وہ بھی کار سے جانے لگتا ہے یہ بولتا ہے کہ چلو ہم دونوں پالما کو بچائیں گے اس کی بات تھونکر کولیا بہت ہی خود ہو جاتا ہے اور کار میں بیٹھ کر دونوں اسے بچانے کے لیے چلے جاتے ہیں وہیں دوسرے طرف ہم پالما کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی ہو سی آر ہوتی ہے وہ اپنے پنجرے کو خود ہی کھول لیتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی ساتھیوں کو بھی چھڑا لیتی ہے جس کے بعد اس کے سارے ساتھی بھی آجاد ہو جاتے ہیں اب جب کولیا اور ویکٹر ڈاک سیلٹر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں نینہ ملتی ہے جو بتاتے ہیں کہ پالما وہاں سے بھاگ گئی ہے یہ سن کر سارے لوگ کافی اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا نہیں ہوتا کہ پالما کہاں گئی ہوگی تبھی کولیا کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے وہ لوگ اگلی صبح ائرپورٹ آتے ہیں لیکن وہاں انہیں پالما نہیں ملتی لیکن ٹک نوپ دیکھتا ہے کہ پالما دور سے بھاگتے ہوئے آ رہی ہے اسے اپنے طرف آتے دیکھ کولیا کافی خود جاتا ہے پر پالما آتے ہی ایک پلین کو کھڑا دیکھ اس میں آتے ہوئے پیسنجرز کو چیک کرنے لگتی ہے پر اس بار جو اداس ہو جاتی ہے کیونکہ اس پلین میں بھی ایگر نہیں تھا اب ویکٹر کو سمجھ آ جاتا ہے کہ پالما آصل میں پریسانی میں اس لئے اسے کچھ کرنا ہوگا وہ ایک ریپورٹر کو بلاتا ہے اور اس کی فوٹوز نیوز پیبر میں چھپواتا ہے پر اس نیوز کو دیکھ کر جورینا کافی ناراج ہوتی ہے وہ ویکٹر کو بلا کر اسے بتاتی ہے کہ اب تم کبھی بھی انٹرنیسل فلائٹ نہیں اڑا پاؤ گے اور اسے بھی جورینا کو کال آ جاتا ہے جو کہ سہر کے منشٹر کا ہوتا ہے جسے ہم نے مووی کے سروعات میں دیکھا تھا وہ پالما کی اسٹوری کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا اور جب وہ منشٹر آتا ہے تو وہ ویکٹرز کی کافی تعریف کرتا ہے کیونکہ ویکٹر نے پالما کی فوٹو چھپوائی تھی اور اس نے پالما کا اتنا خیال رکھا تھا منشٹر سبھی میڈیا والوں کو بلاتا ہے اور اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ پالما کا اونر جو بھی ہو جہاں بھی ہو آ کے پلیس سے لے جائے پالما اس کا انتجار کر رہی ہے اور یہ سب منشٹر اپنے فائدے کے لئے ہی کر رہا تھا تاکہ دوستوں وہ لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن جائے اس کے ساتھ ساتھ وہ ویکٹر کا انٹرنیسل فلائٹ کا لائسنس بھی اگری کروا دیتا ہے ایسے ہی دوستوں دیرے دیرے وقت گجرنے لگتا ہے اور پالما اور کولیا کے بیچ میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے وہیں ویکٹر اور کولیا کے بیچ بھی نجدیکیاں ہونے لگتی ہیں لیکن پالما کی آنکھی ابھی بھی نمتی دیرے دیرے کر کے دن مہینے سال بیچ جاتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی اسی انتجار میں تھی کہ ایک دن ایگر اس فلائٹ سے اترے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا لیکن دوستوں ابھی تک ایسا ہوا نہیں تھا ابھی تک ایگر نہیں آیا تھا اب دیرے دیرے پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ پالما ایئرپورٹ میں اپنے مالک کے انتجار کر رہی ہے پالما لوگوں کے بیچ کافی شیماس ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے ساتھ فوٹوز وغیرہ کلک کرواتے ہیں کچھ دن بعد منشٹر کے کہنے پر رنوے کے پاس ایک پنجرہ بنوا دیا جاتا ہے جس میں پالما کو رکھا جاتا ہے لیکن کولیا کو لگتا ہے کہ پالما اس سے بلکل ناکوس ہے تب ہی کچھ دن بعد پالما کھانا پینہ سب کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ دیرے دیرے کر کے بہت ہی کمجور ہو گئی تھی اور ایسا کرتے کرتے ہیں گلز کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹرز کو بلانا پڑتا ہے ڈاکٹرز سب کو بتاتا ہے کہ وہ دیرے دیرے کر کے ڈپریسن میں جا رہی ہے اور جب تک ایگر نہیں آئے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کی ایک دن موت بھی ہو سکتی ہے یہ سب باتیں سن کر کولیا بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور ایک رات کافی تیج باریس ہو رہی ہوتی ہے کولیا پالما کے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ باہر ہی بیٹی ہوئی ہے اسے کافی ٹھن لگ رہی ہوتی ہے وہ پالما سے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ چلو میرے گھر چلو یہاں مت رکو ورنہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہو جائے گی پر ساتھ پالما کو اس کی باتوں کا جرہ بھی پرباؤ نہیں پڑتا وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں رہی تھی اب کولیا اس کے سامنے رونے لگتا ہے اس کے ساتھ آگے ہاں جوڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے چلو ورنہ تم مر جاؤگی وہ گصے میں آ کر کہتا ہے کہ آخر سب لوگ کیوں مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کیا تم بھی مجھے میری موم کی طرح چھوڑ کر چلی جاؤگی اگر ایسا ہے تو میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا کولیا اپنی جیکٹ اتارتا اور پالما کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ وارس میں وہیں سو جاتا ہے جب سوے ہوتی تو وہ دیکھتا ہے کہ پالما جاگ گئی ہے اور وہ اسے پھر سے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ چلو میرے گھر چلو اور اس بار پالما کو کولیا کی دوستی پر یقین ہوتا ہے اور وہ اس لیے اس کے ساتھ گھر چلی جاتی ہے جہاں نینہ ٹک نوب بھی ہوتے ہیں وہ سارے لوگ پالما کو اچھے سے کھلاتے پلاتے ہیں پر ساتھ کولیا کی خوشی زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں تھی کیونکہ وکٹر کے پاس ایک کول آتا ہے جس میں اسے پتا چلتا ہے کہ ایگر واپس آ رہا ہے پالما کو لے جانے کے لیے یہ بات سن کر وہ سارے لوگ اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ پالما ان سے دور جائے لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں اس لیے کولیا پالما کو لے کے ائرپورٹ جاتا ہے جہاں ایگر پلین سے باہر نکلتا ہے اس کے ساتھ آتا ہی وہاں پر منیسٹر بھی ہوتا ہے جو کہ بہت سے چلاک آدمی ہے دوستو وہ منیسٹر اپنے ساتھ پوری پرس لے کر آیا تھا تاکہ وہ پالما کے جانے کی لائپ ریکارڈنگ کر سکے اور لوگوں کے سامنے ہیرو بن سکے جب ایگر پالما کے پاس آتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتی ہے وہ اسے چومنے لگتی ہے اسے جس کا سالوں سے انتیار تھا آخر وہ اس کے پاس آہی گیا یہ سب دیکھ کر کولیا کافی اداس ہو جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے اور ویکٹر سے یہ سب دیکھا نہیں جاتا وہ ایگر کو سائٹ میں لے جاتا ہے اور وہاں اسے کچھ پیسے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ پالما کو ہمیں دے دو پر ایگر کہتا ہے کہ وہ پالما کو لے جانا نہیں چاہتا لیکن وہ مجبور ہے کیونکہ اگر وہ اسے یہاں سے نہیں لے گیا تو منیسٹر اس کی فورن میں جوب چھڑوا دے گا مطلب صاف تھا کہ وہ منیسٹر اپنے فائدے کے لیے ایگر کا استعمال کر رہا تھا اب کچھ دیر بعد ایگر پالما کو لے کر پلین میں چڑھتا ہے لیکن اب بیچ میں ہی رسی چھڑا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کیونکہ وہ کولیا کے پاس رہنا چاہتی تھی پر تب ہی اسے ایک گارڈ پکڑ لیتا ہے اور جب ارجستی اسے دوبارہ پلین میں بیٹھا دیتا ہے دوستو کہانی میں یہاں پر ٹوشٹ آتا ہے ایگر جس پلین سے پالما کو لے کر جانے والا تھا اس پلین کا پالٹ ویکٹر ہی ہوتا ہے اور آخر سمیہ پہ اس نے پلین کو اڑانے سے منع کر دیا تھا اور اس کی یہ بات سنکر جورینہ اس سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تم یہ کیا کر رہے ہو اس سے تمہارا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے ویکٹر بنا کچھ بولے پلین سے باہر آ جاتا ہے اور تبھی پلین کی ایئر ہوسٹیوز ایگر کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو پالما کا ہیلتھ سرٹیفکٹ دکھانا ہوگا اور اس کی یہ بات سنکر منشٹر جورینہ سے کافی نراج ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تم کیا ڈراما کر رہی ہو لیکن جورینہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے ہی بنائے گئے رولز ہیں اور ہمیں اسے فالو کرنا ہی ہوگا ان سب کی باتیں سنکر اگر پالما کو دیکھتا ہے اور پالما کی نمہ کو دیکھ کر وہ ہار جاتا ہے جس وجہ سے وہ اس کے گلے کا پٹہ نکال دیتا ہے اور پالما سے کہتا ہے کہ رن پالما اور وہ وہاں سے بھاگنا چالو کر دیتی ہے اور بھاگتے بھاگتے کولیا کے پاس آ جاتی ہے دونے ایک دوسرے کو دیکھ کر گلے لگاتے ہیں اور یہ دیکھ کر سبھی لوگ بہت خوص ہو جاتے ہیں well guys کسی میں سچی کا ہے کہ انسان آپ کو کبھی نہ کبھی چھوڑ کر جا سکتا ہے لیکن ایک جائمار آپ کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا تو guys comment کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو یہ story کیسی لگی and اگر آپ کو یہ story پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دے اور اپنے دوستوں کے ذات سیئر کر دے and ایسی ہی amazing movie expression دیکھنے کے لیے میرے چینل کو subscribe کر notification bell کو on کر لیں and guys take care bye bye